مارکور بلوگ امید کرتا ہوں آپ سب صحیح ہوں گے اور ہم بھی سب صحیح ہیں آج کا یہ ہمارا فرسٹ بلوگ ہے اور یہ ہم ایک بہت اہم دن کے اوپر سٹارٹ کر رہے ہیں which is on 13th of November کہ پاکستان اور انگلین کا فائنلز ہے اور اگر میں نے دانش بھائی سے بھی رابطہ کیا دانش بھائی آ رہے ہیں وہ راستے میں ہیں تو ہم پھر ایک ویڈیو کی شوٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اس بلوگ کو پھر on the day of match ہم اس کو continue کریں گے on 13th of November آج ہے 12th اور ابھی دانش بھائی آتے ہیں آپ سے ان کو ہم ملواتے ہیں انجی تو گائیز ابھی بہل بجی ہے میں خیال سے دانش بھائی آگے ہیں تو آئیں جا کے دیکھتے ہیں کیا سینہ ہے ہاں جی دانش بھائی کیا ہے کیا سینہ ہے بلوگنگ شروع ہوگی بس کر دی ہے ہم نے کہا آپ کے آنے سے پہلے پہلے شروع کریں بنتی بھی اور میچ کا کیا حساب کتاب ہے میچ کی پریٹیکشن انشاءاللہ کریں گے بیٹھ کے پوری ویڈیو کے اندر پتہ لگائیں گے ہاں جی ہاں جی تو گائیز ویڈیو شوٹ ہو گئی ہے اور اب یہ سینہ کے دانش بھائی کچھ میچ کے اوپر پریڈیکشن دن ہم سم کریں گے ضرور پریڈیکشن یہ ہی ہوگی کہ جس طرح ہم لوگ ورلڈ کپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی تک کس طرح پاکستان ٹیم ایفرڈ کر رہی تھی اور جس طرح نیدر لینڈ کی ہلپ بھی بیچ میں میں کوئوں گا اس کے اندر کہ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر کہ پاکستان کو واپس سمی فائنل کے لیے انہوں نے آگے انہوں نے پہنچایا تو پریڈیکشن کے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا اور 2022 جو اب کا ورلڈ کپ ہے آپس میں تو جس طرح ہمارا سمی فائنل ہم شروع میں ہارتے آ رہے تھے سمی فائنل کے اندر نیوزیلین کو پھر ہرایا پاکستان انہان خان نے اور اس کے بعد کس طرح ہم لوگ فائنل میں انگلینڈ کے ساتھ ہی ہمارا ہوا تھا اور وہ ہم نے win کیا تھا تو انشاءاللہ یہ بات نہیں کہ سپورٹ کر رہے ہیں اس ایک کرکٹ فین کی بات کر رہا ہوں میں کہ میرا یہ پرسپشن ہے کہ پاکستان ہی win کرے گی کیونکہ جب ڈاؤن فال ایک ٹیم کا آتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اوپر کو جا رہی ہوتی ہے تو بہت اچھی پریکٹس کر کے اور ہارڈ ورگ کر کے وہ win کرتی ہیں میں بات نہیں ہی تو یہ 1992 کے حصاب سے یہ بہت سمیلر ہونے جانے والکہ ہی لو hope for the best کے کیا بنتا ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے گی پاکستان سپورٹر ومکہ کرکٹ سپورٹر موسیقی ہاں جی تو گیز میں اور دانش بھائی سوکے اٹھ گئے ہیں اور موسیقی جس کے اندر پاکستان کو ایک اچھا ٹارگٹ یہاں پہ بنانا پڑے گا کیونکہ پچ بھی کہتے ہیں انگلیش پچ ہے تو اس کے اوپر تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا لیکن ڈالس فارنے کا مطلق یہ نہیں ہے ڈزوان اور جو بابر ہیں ان کو ایک اچھی پرفارمنس دینی پڑے گی یہاں پہ کم از کم ٹارگٹ اباب ون سیمین ٹی ہوگا تو یہ ہمارے ہاتھ میں گیم ہوگی بٹ ایزہ کرکٹر جو جیتے گا انشاءاللہ وہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ وہی بہتر ٹیم ہوگی آج کے موسیقی 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 چکا بہت کمال رضوان نے چکا ہمارا ہے جی 1st 6 ہمارا جو 3.2 عبر کے اندر لگا ہے اور 23 رنس کے ساتھ اب پاکستان اس ٹائم اپنے پچ کے اوپر کھڑا ہے اور انشاءاللہ کر یہ دونوں جو 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 بہت رضوان ربابر کی اگر یہ ٹکر ہے تو انشاءاللہ یہ سو گائز ایک ہماری ویکنڈ ڈوز ہوگی ہے ہماری جو جو جوڑی جس کی بات کرتے رضوان ربابر وہ اس ٹائم بریک ہوئی ہے اور رضوان 15 رنس پہ انسائٹ ایج کی وجہ سے آؤٹ ہوئے ہیں اور اب ہمارے نئے پلئئر محمد حارس ہیں سو ہوت فور بیسٹ تو عدد شام چھوٹا سا نقصان پاکستان ڈین کو 29 رنس کے اوپر ایک وکٹ گئی ہے جی تو گائز ہم دس اووروں میں ہم نے 68 سکور بنایا اور دو آؤٹ ہوئے ہیں تو ہم اس چیز کے نقصان میں چل رہے ہیں اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے stay tuned with us باقی ہم آپ کو شورٹس بھی دکھا رہے ہیں بھی ، ، ، ، موسیقا موسیقا گا ora سی بھی سوال دانش بھی جالسوڑ کو کہا تعلقاتے ہیں کیا کیا بنید ندفع بیٹیگصار کا بھی displayed تو 137 ہم نے پاکستان میں کیا 138 کا ٹارگٹ دیا اب 2nd inning چل رہی ہے جس کے اندر پاکستان میں ابھی تک 3 wickets نے لی نہیں ہے ابھی پاور پلے سٹارٹ ہونے لگا تو 49 سکور ہے اور 3 آؤٹ ہے لیکن اس ٹائم جو انگلینڈ ہے وہ 75% winning chances ہیں let's hope کہ ابھی بھی کچھ بان سکتا wickets اگر لینے تو بان بھی سکتا ہے لیکن بہت excitement ہو رہی ہے کہ اگر wickets لینے تو اب پاور پلے آیا ہے تو let's see کیا بنتا ہے آگے دیکھ جی تو پبلک اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ یہ بہت ایک fighting match تھا مگر انگلینڈ جیت گیا ہے فائنلز ابھی بھی آلا کہ 10 بالیں پڑھیں یا 6 score رہتے ہیں اور 5 آؤٹ ہو گئے لیکن جیت جائے گا 6 scores تو کچھ بھی نہیں ہے دس بھولوں پر خیر جو آؤٹکم نکلی ہے وہ یہ ہے کہ injuries بہت ہوئی ہیں اس match کے اندر جو کہ میرے خیال سے strategy تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارے لیے وہ برا صحبت ہوئے تو اگر یہاں سے پاکستان کی طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان match ہار چکا ہے اور جو باقی انگلینڈ ہے اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھی انہوں نے strategy use کی as a cricket fan اور بہت کمال کی انہوں نے بیٹنگ باولنگ ہر چیز انہوں نے بہت اچھی پر فارم کی لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے fight پوری لیے ہمیں support کرنا چاہیے criticize اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہی ہمارے players جنہوں نے ہمیں اس position پہ final پہ کھڑا گیا تو final ہمیں یہی لے کے آئے ہاں جی تو یہ بہت ایک بڑی بات تھی اس کے لئے اور اس دفعہ ان کے discipline کا جو effort تھی وہ بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی جو commentators بھلکے ان کا بول رہے تھے اس چیز کے بارے میں تو guys اب پھر گیا کہ vlog end میں بھی یہی کہ vlog end کرتے ہیں یہاں پہ اور بڑا مزا آیا اور champions ہم انگلینڈ کو کہیں گے congratulation for winning the finals of world cup t20 2022 اور اگر آپ کو ہمارا یہ vlog اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور اس طرح کے vlogs ہم آپ کو اور بھی دیں گے so stay tuned with us and support us Allah حافظ موسیقی موسیقی